بی جے پی نیتا کریٹ سومیہ نے ایک بار پھر سے مہاراستوں کے مکھ منتری ادب تھاکرے پر نشانہ سادہ ہے سومیہ نے ایک بار پھر سے سوال اٹھایا ہے کہ آخرکار نباب ملک کا استیفہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آخرکار مکھ منتری کو انڈرولڈون داؤد ابراہیم یا فرش شرط پوار یا دونوں میں سے کس نے دھمکایا ہے انہوں نے کہا کہ جب عدالت نے بھی پرثم درشتیا یہ پایا ہے کہ نباب ملک کے داؤد ابراہیم گینگ کے گرگوں کے ساتھ میں سمبند تھے تو پھر اب مہاراستوں سرکار کو کس بات کا انتظار ہے کیوں نباب ملک کو منتری منڈل سے باہر نہیں کیا جا رہا ہے کریٹ سومیہ نے کہا کہ جب داؤد ابراہیم اور نباب ملک کے سمبندوں کا کھلاسہ ہو چکا ہے تو ان کی تتکال منتری منڈل سے برخواستگی ہونی چاہیے کس چیز کا انتظار کر رہی ہے تگڑی سرکار اور شرط پوار اور مہاراستوں کی مکہ منتری ادف تھاکرے سومیہ نے تنج کسٹیوے کہا کہ ادف تھاکرے کو اب شرط پوار کے ساتھ میں عدالت کے خلاف میں مورچہ نکالنا چاہیے ورنہ ان کے کارکرتہ اور پروکتہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ یہ نیائیالائے پاکستان کا ہے اور نیائیدھیش موڈی کے ہیں یدی بھویش میں سی ایم نے ایسا بولنا شروع کیا تو کوئی آشر نہیں ہونا چاہیے یہ کریٹ سومیہ نے کہا بی جے پی نیتا کریٹ سومیہ نے آروپ لگایا کہ شرط پوار اور مکہ منتری ادف تھاکرے کو نباب ملک کے بارے میں سب کچھ پتا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ نباب ملک اور انڈرولڈ ڈان کے سمبند ہیں ان کے گوہ والا کمپاؤنڈ کے بارے میں بھی پوری جانکاری تھی یہ کومن سینس ہے ادف تھاکرے خود بیلڈر ہیں ان کا بیٹا بھی بیلڈر ہے اس طریقے کے بیوار بیلڈر لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں کریٹ سومیہ نے کہا کہ ان کے ماتوشری سے چار کلومیٹر دور گوہ والا کمپاؤنڈ ہے سومیہ نے سوال اٹھایا کہ ایف ایس آئی کیا ہوتا ہے یہ ادف تھاکرے کو پتا نہیں ہے کیا ان کے ایجنٹ یشونت جادب نے کچھ ہی سالوں میں ترے پن امارتیں خریدی ہیں نباب ملک نے سو کروڑ روپے کا پلوٹ خریدا ہے ان مددوں پر سی ایم کو بھولنا چاہیے سومیہ نے کہا کہ ادف تھاکرے کو جواب دینا ہی پڑے گا ان کے اور دعود کے کیا سمبند ہیں یہ بھی سب کو بتانا ہوگا تو سیدھے طور پر بی جے پی اب مہراشتر کی سرکار پر حملہ بردکھائی دے رہی ہے وہ سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب کورٹ میں بھی یہ کہہ دیا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ نباب ملک کے انڈر ورڈ کے جو لوگ ہیں جو ان کے سمبند رکھنے والے ان کے ساتھ میں ان کے سمبند ہیں تو ایسے میں منتری منڈل سے باہر نکالنے میں آکرکار شرط پوار اور ادف تھاکرے اتنا جاتا کیوں ڈر رہے ہیں تو نباب ملک کے ستیفے کو لے کر کے اب ایک بار پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی مورچہ کھولتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے تگڑی سرکار کے خلاف میں اس پر آپ کی جو بھی راہ ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جل بلوں گا کسی دوسرا اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر اور ساڑے بڑے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈفیکیشن آپ کو ملے